گروہ مراجدی نگی گوچ بیٹھی سمو سا سنگت فتح دی سانج کریے وحیگر جی کا خالصہ وحیگر جی کی فتح میں معافی چاہنا سٹیس سیکری صاحب نے جڑی گل کیتی ہے کہ منو دو دن ہو گئے میں اٹھ نہیں ساکتا سی گا لیکن آج میرا دل نے منیا کہ میں کسے بھی طریقے اس تھانتے ضرور پہنچا منجھتے الگ الگ پارٹیاں دے اور کئی جتھی بندیاں دے مہا پرش اور سامنے بھی پنت دردی سنگت بیٹھی ہے میرے پتہ بارے ذکر کیتا گیا کہ اگر سنزل نیل سنگھ خالصانوں جدو گرفتاری ہندی ہے تے اوس جگہ آکے سٹینڈ لیا کہ جتھے ستمبر دے مہینے جدو گھولی جدو گرفتاری ہندی ہے ایک کی دسمبر نو جتہ دار سنتوک سنگھ نو گھولی ماری جان دیا کیونکہ وہ سنت جرنیل سنگھ خالصان پر ڈرالے دے نال کھنویا سے میں سمجھتا ہسی جڑے دلی نو ریپریزنٹ کر دیاں کتے اے سمجھیا جانتا ہے کہ شاید اسی کتے ٹھنڈے مٹھے سبا دیاں لیکن ایک گل یاد رکھے ہو کہ پنجاب دے بچ تی سال لگے سی گے تی ہزار بندے مرن نو وی سال لگے سی لیکن پنجابوں بعد تین دن آج پندرہ ہزار بندہ مار دیتا گیا سی گا اور وہ پندرہ ہزار بندہ مرن تو بعد اسی آج بھی چڑھ دی کھلاتا جے چوراسی دے مموریل دی تھا سانوری دیتی جان دی اندرہ دے تین تین مموریل بنا دے ہے تے پارلیمنٹ دے سمجھے مموریل بنایا ہے انیس سو چوراسی دا جے دی سرکاراں نو بڑی تکلیفہ روسوے لے بنایا جدو منبون سکتے سوڑیا گاندی دی سرکار سی گی ساڑھے تڑے وکھر وکھرے ہو سکتے ہیں ساڑھی سوچ وکھر وکھری ہو سکتے ہیں اسی نعرے باجی اج بلیوری کر دے لیکن آج پیورا صاحب بیٹھے ہیں لاہوریا صاحب بیٹھے ہیں ہوارا صاحب بیٹھے ہیں جی لے جو جا کے انہوں پچھو کی دلی گردوارہ کمیٹی جڑے سنگ جی لے جو بیٹھے ہونا واسطے کی کی کر دی پہی ہے جتھے وکیل چاہیدے نے جتھے کوٹا جو مقدمے پانے نے جی ہیومن لیٹس کمیشن کو جانا ہے جی سرکاراں دوریاں انیہ دے بوڑیاں نے اسی اپنی آواز بادری کیتی اور دلی جبے کے لڑ دے پہیاں جتھے ساڑھے گلہ چیر پا کے ساڑھے سی دے جہاں اتیاز دی کل کر لیے بابا پدا سکھ بہادر دو دیکھ لو تسی پھر جسل سکھ علو والیہ جینا تیس سو سالہ آ رہے ہیں فتح دوست کسی لوں پدا سی لار کلا کنے فتح کیتا اسی دلی جبے کے اوک کم کر دے پہے جینا قوم دی چڑھ دی کلا ہو ایک گل سمجھ لیے آپا پائی گل بک سکھ دی یہ آج یہ تھے کٹھے ہوئے ہیں میرا اگل پیار سکھا اور جو گلہ میرنر ہوئی ہیں میں تو رو داس نہیں سکتا اے ہی فیس بک کا اے ہی سوشل میڈیا اے سارا پائی گل بک سکھ دے کھلاس تو روپے آ سکھا اے نہیں پتا سکھا اگل بچ کی گل سکھی اگل بچ جو گل سکھوں میں کر کے دکھاتی تو اب لیکن آپا گلہ کرنے تو باجی دے آئی دے آج نعرے ماری جانے ہو دے واسطہ اوہ دو کتھے گئے اسی آپا اوہ دے مجھ دنسی کا قابضہ ایس کر کے اس نے اسٹیپ لیا اور اسی پاوے کسے جگہ تھے کسے نہ کوئی تشددہ تھوڑا ہوئے کدھی اسی آواز آپڑی ویری کیتی آج چکتار سکھ تارے روں جدو کلم چلا آگے جاجنے عمر کہہ دیتی دلی جگھلو کے سرکارہ دیوتے جوڑی سی دیتے گلہ کی کہ جدو ساڑے سگر اس حضاوہ دے ریا ہوں اوہ دو تسی فانسیدے بھی لٹکا دیو اوہ دو تسی جیلاج بھی پیش دیو اج بھائی بھائی پچیس سال تو پیٹھے رہے انہیں دو کوئی رہائی نہیں لیکن جدو ساڑے قاتلہ باری کو گلہ دیا تے سجن ٹائٹلر پاگتار گے وڈے وڈے مگر باش تنے پھیل دیا اوہ دو کوٹ کے جہرے یہ کٹھے جاتی ہیں میں سمجھ دا ہوں میں نے کوئی لور نہیں اپنے بارے کچھ دستل دوں ساڑیاں میری ٹیم ساری یہ تھے بیٹھئی ہے اے رانہ صاحب بیٹھے چمل سنگھ سار حصہ جس دن پائی صاحب دی ڈیتھ ہوتی ہو در دلی کمیٹی در ڈیلیگیشن آنڈا ہے اور سسکار تک پورا اے مرک صاحب بیٹھے نہ دے نہ لے نہ دے بندے آنڈے میں نے آج بجیدر سرسادی لاتے ٹوٹی تاوی تو اڈے سامنے آئے ایک گل سمجھ لے نہ ساڑے تڑے وکھو وکھرے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں جنہیں تُسی چکاریں چھڑ دیو میں او دینا نہیں ہوں لیکن ایک گل دستوہ جتھے سکھی دی گل ہوئی گی جتھے پرست دی گل ہوئی گی تو اڈتو اگلی لکیٹ جا کے کھڑو باگو کھالسا جی ایک قومانو مغل مارتے چلے گئے گورے مارتے چلے گئے اے ساڑیا زادی تو بعد جنیا سرکاراں گیاں باردیاں چلے گئی لیکن چڑ دی کلانہ رہے ہیں ہت صاحب نے ذکر کیتا جدو پائی کیر سنگھ بیان سنگھ ستوہان سنگھ رو فاسی ہوئی کننے راشتہ ساں بڑیا سی انہ دا کوئی دلی جب آساگدہ سی جدھر درک تاری بابا ماریا انہ دا قدمے کنے لڑنے سی انہ دے پروارہ نو سب یہ کنے سی قدی دیاس کن کے وے کیوں ساڑے ہوتے بھی ٹاڑا لگے نے ساڑے ہوتے بم کیس پہے نے ساڑے بھی پاسپورٹ جبت ہوئے نے لیکن ساریا لڑائیا لڑکے پھر آج قوم واسطے کھڑے گئے میں سمجھ دا اس پروار نو جدہ حساب نے آکھا میں کہاں گا دلی گردوارا کمیٹی نے آج پانجلہ کھر پیس پروار واسطے دینڈہ فیصلہ کیتا ہے اگو بھی کوئی لوڑ پئی ہاں میرے تو پہلے سٹیج سیکری صاحب میں آنکھیں ہیں کہ نوے مقدمے پائے جا رہے ہیں جنہیں مقدمے پائے گی ہریانہ سرکار سینٹر سرکار پنجاب سرکار دلی سرکار وکیل دے دلی کمیٹی وکیل دے گی دلی کمیٹیو نہ دے مقدمے بھی لڑے گی بہت بہت تنوار وائی گردی کا خالصہ سرسا صاحب رانہ جی میرے مہمبر سبا انہیں دے پروار دے حوادے چیک کر دیتے نمرتہ صاحب بینتی ہے پائے جو جار سنگ جی نو کہ وہ پردان صاحب دوان کے اے جڑا انہیں انہیں دے صدکار یوگ مادہ جی دے چندہ مچ بھی بینتی ہے کہ وہ بیٹا جو جو آرسنگ کی یو دے بھی چندہ مچ بینتی ہے آئیسے کر کے میں جی کے سام تو انہیں دے چندہ ملوانے ہم ملوانا میں نے پہتا سی ملوانے کے ستے ہی دہ سانا تو آجن بھی گھڑ دے گا آہلا باپ ہوں یہ تھی بولے سو نیہا ملوانے ہی دے گا ملوانے ہی دے گا